موسیقی اور اس میں ابھی تک نتائج کے مطالق ہم ایک بات تیقن سے نہیں کر سکتے کہ کیا نتائج نکل رہے ہیں ابھی دونوں رہنماء جو ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وہ اپنے اپنے رفقات سے مشورہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلیشن پارٹنرز ہیں ان کے دوسرے سبتن یاد بوری صاحب ان سے رات کو ملاقات ہوئی ان کی ایک کمیٹی کی اور مولانا فضل رحمان صاحب آج بدستور مذاکرات میں موجود رہے اور ابھی بھی وہ اطلاعات کنطابق زرداری ہاؤس میں موجود ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کی مشاورہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے تمام سطحوں پر یہ مذاکرہ چل رہے ہیں اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو تھورنی ایشیوز ہیں دونوں بڑے جو کلیشن پارٹنرز ہیں ان کے درمیان ان کو کیسے حل کیا جائے گا اور کس طریقہ سے آگے بڑھا جائے گا کیونکہ اس پورے سٹیلمیٹ کی وجہ سے جو گوننس کا ایک پرابلم ہے وہ سامنے امر کر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں لہذا دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے سے آگے بڑھا جائے اور جو بھی مذاکرات ہیں ان کا نتیجہ خیز بنانے کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے ہم اس کی تمام جزیہات آج تیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان مذاکرات میں کیا کیا چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں اور یہ جو میں نے کہا کہ تھورنی ایشیوز ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اس کی ہم تجزیہ بھی کریں گے اور تفصیلات بھی لینے کی کوشش کریں گے اور لیٹسٹ جو تفصیلات ہیں وہ ہم اپنے نمائندوں سے بھی لیں گے اور ہماری سوٹ نمائندے وہاں پہ موجود ہیں زرداری ہاؤس میں بھی اور پنجاب ہاؤس کے جہاں پہ اسوٹ میاں نواشری صاحب اپنے رفقہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں پہلے اس سب سے چلتے ہیں زرداری ہاؤس اور بات کرتے ہیں میاں سمی صاحب کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرداری ہاؤس سے میاں صاحبی اسلام علیکم جی جی میاں صاحب حضرہ یہ بتائیے گا کہ زرداری ہاؤس کے ذرائع آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں سے زلداری ہاؤس سے تو کس لیول پہ مذاکرہ چھوڑ کے گئے ہیں کیا اب تقریباً جو سنا جا رہا ہے کہ دریفٹ جو ہے فائنل دریفٹ وہ تیار کیا جا رہا ہے کیا آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کو جی بالکل آپ کی اطلاعات بہت حد تک درست ہیں اس وقت یہی صورتحال ہے اس وقت یہی صورتحال ہے کہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ طریقہ کار کو تیہ کیا جا رہا ہے اور جب نواز شریف صاحب یہاں سے نکلیا ہے نواز شریف اور میاں شہباز شریف اس وقت پنجاب اور اس میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس قدر تیزی سے یہاں پہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے آج صبح سے کہ تقریباً ایک بچ کر بیس منٹ پر یہ ملاقات شروع ہوئی تھی اور اب چھے گھنٹے سے تقریباً زیادہ کا وقت گزر گیا ہے ابھی تک مذاکرات جاری ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے رفقہ جن میں تہمینہ دولتانہ چودری نصار علی خان اور دوسرے لوگ ایسن اقبال جو نہیں تھے ان کو بھی بلایا گیا دوپہر کے بعد وہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اور ان کے ساتھ مولانا فضل اور رحمان جو ہیں وہ بالکل اس وقت مذاکرات کو حصہ لے رہے ہیں اور یہاں مذاکرات جاری ہیں ابھی تھوڑی در پہلے یہاں سے کمروز زمان کائرہ اور سید خرشید شاہ باہر نکلے تھے تو میڈیا کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد وہ کوئی اچھی خبر دیں گے اور مذاکرات میں انہوں نے مصبت پیشرفت کا اندیا دیا کہ جی بہت مصبت پیشرفت ہوئی ہے اور بہت جلد ایک اچھی خبر میڈیا کو دی جائے گی یہاں پہ ایک جائنٹ پریس کی بھی تیاریاں کی گئی ہیں آج جتنی بھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس میں وزرداری ہوسٹ کی طرف سے جو ذرائع ہیں انہوں نے کافی چیزوں کو میڈیا سے چھپا کر رکھا ہے اور یہاں تک میری اطلاعات ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے پروگرم میں بتاتا چلوں کہ اس وقت نمبر گیم جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے نمبر کاؤنٹ کیا جا رہے ہیں اور صدر کے محاقزے پر کل ہی کیونکہ اتفاق رائے ہو گیا تھا تو صدارتی کیمپ میں بھی کافی سرگرمی دیکھنے میں آج آئی ہے اور دونوں طرف سے سیاسی دعو پیچ جو ہیں ان کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیاسی گھاڑے میں کون جیتا ہے آپ نے نمبرز گیم کی بات کی ہے سمیہ یہ ذرا بتائیے گا کہ نمبرز گیم کے حوالے سے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ صدارتی کیمپ بھی جو ہے وہ بھی اس وقت ظاہر ہے کہ سوچ و بیچار میں مصروف ہوگا لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو کوالیشن پارٹنرز ہیں ان کی آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا سب لوگ آن بورڈ ہیں صدر کی امپیچمنٹ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ججیز کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا کھٹائی میں پڑتا وہ نظر آ رہا ہے کیا میرا امپریشن اس حوالے سے درست ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو مذاکرات ہوئے تھے انہیں یہ بتایا پایا تھا کیونکہ نیا نواشری صاحب کا یہ کل کہنا تھا کہ ہم قوم کو کیا بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ججیز کے معاملے پہ اور جو خاص طور پہ صدر کا مواقع ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ طرح پایا کہ صدر کے مواقعے کو سب سے پہلے لیا جائے اور اس کے بعد پھر جو نظیس کی بالی ہے اس کے ایشو کو لیا جائے تو جو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا گھٹائی میں لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے جائے گا لیکن بہت زیادہ نہیں اور صدر کے مواقعے کے حوالے سے کل اتفاق رائے ہو گیا تھا اس حوالے سے آج صبح فاٹا کے ارکان جو نمبر گیم کی میں نے آپ سے بات کی ہے وہ اس بنیاد پہ بھی آپ کو بتائی ہے اور ذراعے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ آج صبح فاٹا کے ارکان جو منیر اور اکزی جن کے پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے آج یہاں پہ زرداری اور اس میں آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے آصف علی زرداری سے یہ کہا ہے کہ حکمران اتحاد کیونکہ وہ بھی حکمران اتحاد کا حصہ ہیں نمبر گیم میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکمران اتحاد جو بھی فیصلہ کرے گا صدر کے مواقعے کے حوالے سے اس حوالے میں وہ بالکل ان کا مکمل تعاون جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو حاصل ہوگا میاں سمی بہت شکریہ آپ سے اور جیسے ہی آپ کو مزید اطلاعات ملیں گی ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور پلیز کیپ اس انتلوب ناظرین یہ تھے ہمارے نمائندے میاں سمی اور وہ بتا رہے تھے نمبر گیم کے حوالے سے تھوڑا سمی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی انٹریسٹنگ سی سیچوشن بن رہی ہے اور نمبر گیم کی جہاں تک بات ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دو سو پچانوے جو مشترکہ اجلاس ہو سکتا ہے اس میں دو سو پچانوے جو راکین ہیں ان کی ضرورت پڑے گی مواقعے کے لیے اور پارٹی پوزیشن جو ہے اگر وہ دیکھی جائے تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے قومی اسمبلی میں ایک سو پچیس اراکین ہیں سینٹ میں نو ہیں یہ کل ملا کے ایک سو چونتیس اراکین بنتے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اکانوے قومی اسمبلی کے اراکین ہیں چار سینٹ میں ہیں یہ بنتے ہیں پچانوے اور ایمکی ایم اور مسلم لیگ کاف چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گی وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے چون اراکین قومی اسمبلی ہیں اور اڑتیس سینٹرز ہیں وہ بنتے ہیں نائنٹی ٹو اور ایمکی ایم ہے اس کے پچیس ایمین ایز ہیں اور چھے سینٹرز ہیں اور یہ اکتیس بنتے ہیں ایم اے میں جو ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں رہی ہے اور اب وہ اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دے سکتی ہے ان کے عراقین قومی سمبلی میں ساتھ ہیں اور سینٹرز ان کے سترہ ہیں جو کہ چوبیس تعداد بنتی ہے یہ اگر دیکھا جائے ناظرین تو تین سو پانچ تک یہ ایک ٹوٹل جا پہنچتا ہے اور جو اطلاعات سمی بھی دے رہے تھے اور باقی ذرائع سے بھی پتا چل رہی ہیں کہ اگر مزید عراقین کچھ جو ہیں انہوں نے کمیٹمنٹس کا اظہار کیا ہے تو یہ تعداد تین سو دس تک بھی پہنچ سکتی ہے اپوزیشن جو ہیں اگر آپ ان کو ملا لیں یہ نائنٹی ٹو مسلم لی کاف کے عراقین بنتے ہیں اور اکتیس ہیں ایم کیو ایم کے تو یہ تقریبا ایک سو تیس کی تعداد بنتی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ریکوائیڈ نمبر ہے اس پوزیشن کے اعتبار سے وہ ان لوگوں کے پاس کوالیشنل پارٹنرز کے پاس موجود ہے جو کہ نو ٹو نائنٹی فائیو ہے لہذا پارٹی پوزیشن جو ہے وہ فیور کر رہی ہے ان کی صورتحال کو لیکن ظاہر ہے کہ یہ جب سلسلہ چلے گا آگے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ کیا واقعتاً اس میں پریزیڈنشل کیمپ جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں مسلم لیگ آ کیو اور ایم کیو ایم وہ اس معاملے میں کیا رول پلے کرتے ہیں اور اس میں اگین جو فٹا کے عراقین ہیں ان کی تعداد بھی جیسے میں نے آہ فٹا کے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آہ جو آزاد ہیں وہ ستائیس ہیں یعنی قومی اسمبلی میں ان کی تعداد سولہ ہے گیارہ ان کے سینٹس ہیں تو یہ ستائیس لوگ جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آہ سیچوشن کو دیکھتے ہوئے کس کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں جیسے اب سمی بتا رہے تھے کہ آہ فٹا کے جو راقین ہیں ان کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں آہ منیر اور اکزی صاحب انہوں نے یہ یقین دھیانی کرائی ہے حاصل درداری صاحب کو کہ ہم اگر ایسا کوئی موقع آیا تو آپ کو سپورٹ کریں گے ایمپیشمنٹ کے حوالے تو یہ ایک انٹریسٹنگ سیچوشن بن رہی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے ہم اپنے نمائدوں سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیگر دو تجزیہ نگار ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور اس میں جو میں نے جو کہا تھا کہ تھورنی ایشیوز ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ کی ایمپیشمنٹ کا سامنے آگیا ہے اور دوسرا جو ایشیو ہے وہ ججیز کا جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے ایک سلسلہ آٹکا ہوا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کیا ڈیولیمنٹس ہوتی ہیں اور اگر واقعتاً کچھ ڈیولیمنٹس ہوتی ہیں تو ان کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا آج کی جو ایک ڈیولیمنٹ آہ سندھ کے حوالے سے ہوئی ہے کہ وہاں سے جو معذول ججیز ہیں ان کی بحالی کا نوٹیفکیشن آیا ہے جس سے وہ کلا کی تحریک کو ظاہر ہے کہ ایک دھچکہ لگے گا ہم بات کریں گے مختلف لوگوں سے اور میں چاہوں گا کہ جسٹس تارک محمود صاحب سے بھی بات کی جائے اور ان سے بھی ہم پوچھیں کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور دیگر کولیشن پارٹنرز کی اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا اور کیا وہ توقعات کیا رکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم مزید اس حوالے سے تجزیہ چاہیں گے اور مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ مذاکرات کا سلسلہ اثر نو شروع ہوا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کس طریقے سے اور کس نہج پہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ایشیوز ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان ایشیوز کے حوالے سے جو پورے کا پورا ہمارا سیاسی منظر نامہ ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور جس میں نے پہلے کہا کہ نمبرز گیم جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل ویل جو ہے وہ کس قدر موجود ہے اور کس قدر وہ میٹر کرے گی ان تمام امور کے حوالے سے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ امپیشمنٹ اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور ظاہر ہے کہ امپیشمنٹ ایک کونسٹیوشنل ایک آپشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں میں کونسٹیوشن کی جب بات آتی ہے تو میں کونسٹیوشن کے بھی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر امپیشمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے آئین کا آرٹیکل فورٹی سیون یہ اس حوالے سے ہے کہ ریموول اور امپیشمنٹ آف پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ notwithstanding anything contained in the constitution the president may in accordance with the provisions of this article be removed from office on the ground of physical or mental incapacity or impeached on a charge of violating the constitution or gross misconduct یہ ایک option بھاران موجود ہے اس کا 47 کا جو clause 2 ہے وہ کہتے کہ not less than one half of the total membership of either house یعنی دونوں houses جو ہیں may give to the speaker of the national assembly or as the case may be the chairman written notice of its intention to move a resolution for the removal of or as the case may be to impeach the president and such notice shall set out the particulars of his incapacity or the charge against him یعنی دونوں houses جو ہیں ان کو convene کرنا پڑے گا اور ایک جو notice ہے وہ دیا جائے گا speaker صاحبہ کو in this case اور اس کی جو clause 3 ہے وہ یہ کہتا ہے if a notice under clause 2 is received by the chairman he shall اور she shall transmit it forthwith to the speaker جو بھی ہوگا the speaker shall within three days of the receipt of a notice under clause 2 or clause 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the president یہ پھر ان کو وہ بتائیں گے the speaker shall summon the two houses to meet in a joint sitting not earlier than seven days یہ یاد رکھیے گا seven days and not later than fourteen days after the receipt of the notice by him یہ سارا ایک procedure اس کا آئین میں دیا ہوا ہے the president shall have the right to appear and be represented during the investigation if any and before the joint sitting یہ president کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے سامنے appear ہو سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ if after consideration of the result of the investigation if any a resolution is passed at the joint sitting by the votes of not less than two-thirds of the total membership of of the parliament declaring that the president is unfit to hold the office due to incapacity or is guilty of violating the constitution or of gross misconduct the president shall cease to hold the office immediately on the passing of the resolution یہ جو constitution ہے وہ اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے ہم اسی حوالے سے اور جیگر جو ججز کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے جسٹس تارک محمود صاحب لائن پہ ہیں ہماری جیسے ہی ان سے لائن ملتی ہے ہم بات کرتے ہیں جسٹس تارک محمود صاحب سے تارک صاحب اسلام علیکم جی تارک صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کی میٹنگ سے جال رہی ہیں تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ معاملات کو صدھارنے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں آپ کا اور خاص طور پر جو وکلا برادری ہے آپ کی کیا توقعات ہیں آج کی میٹنگ سے اور جو کل سے چل رہی ہیں کیا آپ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے میں جی لیکن جہاں تک جیٹس کی بہالی کا تعلق ہے اس کے حوالے سے کل لیٹ نائٹ کی کچھ خبریں تو کچھ سگنل تو پوزیٹیو آ رہے تھے لیکن آج جو یہ خبر ایک بریک ہوئی ہے کہ آج جسٹ ایوان کو اسے لائی کوٹ کے جس میں تین ایڈیشنر اور پانچ پرمنٹ تھے ان کو جو ہے بہال کیا جا رہا ہے یا اس کا نوٹکیشن بغیرہ ہو گیا ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہماری ایک ریزرویشنز ہیں اور ہمیں ایک سوڑی سچویش ہے کہ ایک طرف تو آپ جنرل مشرف کو جو ہیں وہ ایمپیچ کرنے کا باتیں کر رہے ہیں اور اس کی چار چیز شاید یہ بات بھی شامل کر رہے ہیں کہ جنات جی انہوں نے تین نومبر کا جو غیر آئینی اقدام کیا تھا اس کی بنیاد پر اور دوسری طرف اگر یہ آپ نے سخدی پتب کی ہوئی ہے اور وہاں پر ٹک اینڈ چوز کر رہے ہیں اور صرف ہائی کورٹ ہی کہ آج جیزوں کو آپ نے لیا ہے حالانکہ تین نومبر کا جی اقدام وہ تو ایک اقدام تھا یا وہ صحیح تھا یا وہ دروس تھا اور اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ایک جیٹیب آرڈر جو آپ کا ایک کمیٹمنٹ بھی تھی اس کے مضابق کرنا تھا تو جس طریقے سے یہ مطلب یہ خبر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے جنرل مشرفی سے اس سمدی پر دسل پر واہ کے اس کے ایک سیکس کو جو ہے میں ایک سیکس کو اس کو ویلیڈیڈ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے جب دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی انگوں نے پریس پریشن کرنی ہے وہ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا یہ کیا کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو نوٹیفکیشن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے پبلک نہیں ہوا وہ آئے گا تو تاکہ ہمیں پتہ تو چلے گی کس طریقے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یعنی کہ پہلے تو یہ کہتے تھے جب تک کائنی ترمیم نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اب اس سے دپارچر لے لی ہے لیکن اگر آپ اس سے دپارچر لی ہے تو کونسا ایسا نسخہ آپ نے استعمال کیا ہے کم سے کم ہمیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن ابھی جو آج کی صورتحال ہے ابھی اگرچہ جوائن پریس بریفنگ نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کس چیز کے اوپر کنسنسس ہوا ہے دونوں رہنماؤں کا لیکن جو ابھی تک ہی سیچوشن ہے اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا اگر یہ واقعتاً ایسا ہوا ہے اور نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اور معذور ججز بحال ہوئے ہیں تو is it a set back to your movement دیکھیں جو set back جس کونٹس میں آپ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں سمجھتا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرنسٹل سٹینڈ لیا ہوا ہے اور ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا پرنسٹل سٹینڈ یہ ہے وہ درست ہے اور سب سے ہمیں بات ہی یہ کسی نے ہم کو آج کا دفعات کو کنڈن بھی نہیں کیا اب اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں set back تو میں نہیں کروں گا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنرلی کا آغاز کیا تھا اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور اگر کچھ اپنی کسی مجبوریوں کی وجہ سے راستے میں تھد گئے اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دن چھوٹا کر کے اس سے کافرے سے الگا ہو گئے تو اس میں set back کوئی نہیں ہے بلکہ آپ اس کو یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ as a matter of fact یہ جو democratic forces اپنے آپ کو claim کرتے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے کہ بات تو انہوں نے چارٹ آف ڈیموکریسی کی اس class میں کی جس نے کہا جا کہ کوئی جگہ پیسیوں کے تیس حلب نہیں اٹھایا بات تو انہوں نے بوربن declaration کی کی بات تو بلکہ proposed package میں بھی ان کی یہ ایک ترمین دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ کوئی جگہ پیسیوں کے تیس حلب نہیں اٹھایا بات تو آپ اصوروں بھی کر رہے ہیں لیکن جب عمل لیکن 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 تاریخ صاحب ایک چیز ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کو setback آپ نہیں مانتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جسٹس سبھی صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے design دے دیا ہے تو یہ کم سے کم ڈی مورلائزنگ فیکٹر تو ہو گیا نا کم سے کم ہمارے لیے نے دیکھیں نا ڈی مورلائز کی تو بات تو انہوں نے وہ تو دیکھیں نا ڈی مورلائز والی بات نہیں ہوگی لیکن ڈی مورلائز والی اس دن بات ہوگی جب ہمارے خلاف openly کو یہ بات کرے گا کہ ان کا stand غلط ہے ان کی بات غلط ہے ان کا کوئی اصول نہیں ہے بات تو تر ہوگی ہمارے لیے ڈی مورلائز نہیں ہے دیکھیں بعض اوقات ہوا شروع کرتے ہیں اس کا فوری کوئی نتیجہ نہیں ریکل پا لیکن بعد میں جب جس سے لکھی جاتی ہے تو اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب جو اس وقت بظاہر certainly تحریف ناکام ہوئی جو اس کو وہ پذہرائی نہیں ملی بات ان کی ٹھیک تھی اور دوسرے غلط تھی سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ اب رہ گئے ہیں سوال یہ ہے آپ نے کہنے basic لیے بات پہ کرنی ہے کہ کیا ہم جو ہم نے stand لیا ہوا ہے تین نومبر کے والے کے یہ غلط ہے یا صحیح اگر وہ صحیح ہے تو میری ذات کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے سارا پاکستان جو ہے وہ اس تحریک سے جو ہے اپنا مو گول رہے ہیں نہیں یہ بات آپ کی ideally speaking تو بالکل ٹھیک ہے تارک صاحب I agree with it لیکن میرا جو point ہے وہ وہیں کا وہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ تحریک لے کے چلے تھے اور ابھی تک ما شاء اللہ آپ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اس میں جب یہ خبر آج آپ کے کارکنان میں جو آپ کے lawyers ہیں ان میں یہ پھیلی ہوگی تو میرا یہ point ہے کہ ان کو ایک دکھ ہوا ہوگا کہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو ججز جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومتی اس strategy کا حصہ بن گئے ہیں جو کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے تو اس سے ایک demoralizing factor جو ہے وہ کم از کم ان کے ہاں موجود ہوگا دیکھیں میں کم سے کم میں بھی moral life ہی نہیں ہوا اور ہمارے ساتھی دیکھیں میں پھر یہ کو میں تو ان جدوں کو بھی غلط نہیں کہوں گا دیکھیں نا آپ اس بات کو دیکھیں نا آپ اس کو psychological aspect ہے آپ نے نو ماں سے جدوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے سولی پر نٹکایا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نو ماں کچھ اتنا دلے آپ نے کیا تو اس کی وجہ سے یہ تاثر دیا گیا آپ اس کو اس حوالے سے جنہی دیکھتے ہیں کہ جناب بات دیکھیں نا ایک چھوڑی سی بات میں آگے مثال دو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی military intervention ہوتی تھی تو یہ جو ہے نا ججس حیبان جو ہے اس کو کندہ دیتے تھے جنہی دیتے تھے مان میں آپ نے ان کو برا بھی کھا اس مرتبہ انہوں نے کندہ پروائیڈ نہیں کیا اور انہوں نے رس بھی کیا اور صدا بھی بگتی اور جس ہو کہ انہوں نے فرنسپل سٹین لیا جو آپ کی دیمان تھی تو آپ جو ہے آپ نے اپنی جو سپورٹ ختم کر لی اور تو پھر آپ کوئی سے constitution کی بات اس کا مطلب ہے کہ independent judiciary جو ہے وہ آپ کا ایمان نہیں ہے آپ چاہتے نہیں چھوٹی سی بات آپ کو نو مارس کے بعد چودوی افتخار جو تھا اس کے خلاف ایکشن لیا تو یہ ساری یہ پارٹی جو ہے یہ جھنگے لے کے باہر کھڑی ہوتی تھی تو اس وقت تو جو چودوی افتخار جو ایک 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 ایلا آدمی تھا اور جو چلیں اب یہ اب یہ اب یہ اب یہ تاریخ صاحب اب یہ ذرا مجھے بتا دیجئے آخر میں کہ کیا آپ اپٹمیسٹک ہیں سٹل اپٹمیسٹک ہیں کہ یہ جو حکمران اتحاد کی میٹنگ اب دوبارہ میرا خیال ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا یہ جب اٹھیں گے تو آپ کے لیے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آج کی یہ یہ محضول جاجیز والی خبر کے بعد کوئی اچھی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں اچھی خبر کی باہر پھر وہ ہی بات کروں گا اگر آپ کی اچھی خبر سے مراد یہ ہے کہ اس تحریف کے نتیجے میں وہ جو ہے یہ مطلب جو بھی شریف انڈیپینڈنٹ ہو سکی تو ہو سکتا ہے میر سوچر میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہو لیکن گزاریش یہ کہ صرف اس بنیاد پر کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے بابا چود اس بات کے کہ وہ بات سچی ہے میں اپنے سٹینڈ سے ہر جو کم سے کم مجھے یہ قبول نہیں ہے تو آپ بیسکلی دور آ رہا ہوں ہلٹی میٹی حصی لکھی جائے گی اور اس نے ان کا نام جو اس جنہوں نے ہمارے مخالفی نے ان کا نام بیسی جی اچھی بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی کتنے ہی ٹوٹتے چلے جائیں آپ اس سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہوں گے تس سے مس نہیں ہوں گے اور آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ وہیں کہ وہیں رہے گی and you are working for your place in the history اس کی چھوٹی تھی مثال ہے مثال تو ستھریں درمین ہوئی نہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا مشہرہ سال کے بارہ اسٹوپر نائیٹی نائن کی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا انٹرمیٹی دے دی وہ بات اپنی جگہ رہی ہم مجبور تھے آرٹیکل ٹو تھرٹی اور ٹو تھرٹی نائن کی وجہ سے ان کو ماننے کے لیے لیکن اس کے باوجود میرا یہ حق تو ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس وقت این اے میں نے یہ خلط کام کیا تھا مجھے اتنا حق تو کم سے کم دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے تاریخ صاحب آپ کا بہت شکریہ and keep up your good work thank you very much بہت شکریہ جسٹس تاریخ محمود صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور وہ بڑے forcefully اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے no matter what اور اس میں ہم یہاں پہ ہم اپنا کام بھی جاری رکھیں گے اور لیکن ہمارے کام میں تھوڑی سی بریک سا جاتی ہیں پہلی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو اس میٹنگ کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے اور دیگر جو تجزیہ نگار ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے after this break please sit tight will be right back welcome back ناظرین بات ہو رہی ہے حکمران اتحاد کی ہونے والی میٹنگ اور تعدادرین اطلاعات کو مطابق میٹنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس میں اپنے رفقہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ذرداری ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ میٹنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور ہمیں انتظار اس جوائنٹ پریس بریفنگ کا بھی کرنا پڑے گا کہ جس میں امید لگائی جا رہی ہے کہ اس بریفنگ میں جو اتحاد کے فیصلے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بریف کیا جائے گا اور قوم کو بتایا جائے گا کہ کہاں تک یہ معاملات آگے بڑے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے بریکس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جسریس تارک محمود صاحب سے اور ان سے ہم پوچھ رہے تھے کہ جو آج کی یہ خبر آ رہی ہے کہ چند معذول ججز کو بحال کر دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک نوٹیفیکشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو وہ کلا تحریک ہے اس کو کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑے گا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو کام ہے وہ اصول کی بنیاد پر ہے اور وہ ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مکمل طور پر تسلیم نہیں کر لیا جاتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جو نمبرز گیم ہے وہ کس طرف چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کونسٹیوشن امپیچمنٹ کے حوالے سے کیا کہتا ہے اب یہ بھی ایک کوئیسن ہے کہ کچھ کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بات ہوئی تھی کہ صدر کو چار شیٹ کیا جائے اور چاروں صوبوں کی طرف سے ایک چار شیٹ تیار کروائی جائے جس میں ان کے خلاف الزمات جو ہیں وہ لگائے جائیں اور اس کو پھر زیرہ کے بنیاد بنا کر امپیچمنٹ کی طرف بڑھا جائے لیکن کچھ حلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چار شیٹ جو ہے وہ دوسری طرف بھی تیار کی جا رہی تھی اور اگرچہ یہ کیا سارائیاں ہی ہیں لیکن اس میں ظاہر ہے کہ پوسیبیلٹی موجود ہے اور صدر کے پاس ابھی بھی کئی اختیارات ایسے موجود ہیں جن سے وہ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک انٹریسٹنگ ایک سینیریو بن رہا ہے اس میں کس طریقے سے جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے وہ آگے بڑھے گا کس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک پروپیگینڈا ہو رہا ہے اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہماری آئی ایس آئی کے خلاف اور ہماری فوج کے خلاف اور ہمارا جو وار ان ٹیرر پہ سٹینس ہے اس کے خلاف اور ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس کو مشکوک کرنے کے لیے واشنگٹن میں مختلف لوبیز جو ہیں وہ مل کر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے مل کر ایسی سٹوریز جو ہیں وہ امریکن میڈیا کے ذریعے آگے لانے کی کوشش کی ہے جو کہ پاکستان کے انٹریس کو ڈیمیج خدا نہ خاصہ کر سکیں اور پاکستان کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ بڑھائے جا سکیں ہمیں اس کو ہر طریقے سے اور انتہائی شدید انداز سے اس کا ڈیفنس کرنا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ کمیٹڈ لوگ ہیں اور ہم لوگ بیک سٹیبنگ نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ دوسری لوگ کرتے ہیں اور ہماری جو کمیٹمنٹس ہیں وہ مکمل طور پر آیاں ہیں اور وار ان ٹیرر پہ بھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ میں کر رہے ہیں اور کسی کے انٹریسٹ کو ہم سرب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس پہ اسی جو سینیریو ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں ذرا لاہور اور لاہور میں بات کرتے ہیں سابق سینیٹر جناب شفقت محمود صاحب سے شفقت صاحب اسلام علیکم جی شفقت صاحب اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگرچہ ہمارے پاس ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے ہیں لیکن آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ حکمران اتحاد جو سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے تمام کوالیشنل پارٹنرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور ان کی جو آرہاں ہیں وہ موجود ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ پوزیٹیو برامد ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں جی جب تک وہ پوری پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے جب تک بتاتے نہیں تو حتمی طور پر تو کہنا مشکل ہے لیکن دازہ ہی نگا سکتا ہوں کہ کیونکہ نواز شریف صاحب واپس چلے گئے ہیں پنجاب ہاؤس اور شبال شریف صاحب گئے تھے پھر وہ بھی واپس آ گئے ہیں تو اس سے تو مجھے کچھ امید نظر نہیں آ رہی کیونکہ اگر کامجابی ہوتی تو مشترکہ پریس کانفرنس جو ہے اس میں جو لیڈر سہدان ہے لیکن شبال صاحب میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے پچھلے آدھے پونے گھنٹے میں کچھ تفصیلات نہیں دیکھی ہیں ہماری اطلاعات مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس زرداری ہاؤس چلے گئے ہیں کیونکہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے وہ اپنے رفقات سے مشورہ کرنے کے لیے پنجاب ہاؤس آئے تھے اور اس کے بعد آپ دوبارہ وہ اپنے ٹیم کے ساتھ زرداری ہاؤس پہنچ گئے ہیں جس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ جو کنسلٹیشنز ہیں جو نیگوسیشنز ہیں دی آر آن اور وہ دی آر آن ٹریک تو اس حوالے سے یہ شاید آپ کو اطلاع ہو لیکن میں ابھی باقی چینلز کے جو سٹرپ چل رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ شباز شریف صاحب اور خوضی عاصف صاحب گئے تھے زرداری ہاؤس اور وہاں سے جا کے اب وہ وہاں سے واپس پجاب ہاؤس آ گئے ہیں اور کسی چینل نے یہ نہیں کہا کہ دیوان شریف صاحب دوبارہ زرداری ہاؤس گئے ہیں بہرحال آپ کی اگر کوئی رفرمیشن اس قسم کی ہے چلیں اس میں ہم ڈیٹیلز بھی نہیں جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ایشیوز ہیں شبکہ صاحب وہ مین جو تھورنی ایشیوز ہیں وہ تو وہی ہیں ایک جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کل جو فور فرنٹ پہ آ گیا وہ امپیچمنٹ کا مسئلہ تھا ججز کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک چینج آئی ہے پہلے ججز کا ایشیو ٹاپ پہ تھا اور امپیچمنٹ ذرا تھوڑی سی نیچے تھی یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کیونکہ ججز ایشیو پہ ڈیڈ لوگ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج آٹھ سے نائی کورٹ کے ججزوں کی نوٹیفکیشن بھی ہو گئی ہے جس سے پارٹیز کے درمیان اعتماد کی فضاء کو کوئی بہتری نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ پی ایم ایل ایم تو نہیں چاہتی تھی کہ اس طریقے سے ججز بھال ہو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب دیکھا ہو کہ ججز ایشیو پہ کوئی اتفاق نہیں ہے تو انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہو کے پہلے مشہورف صاحب کا مواقصہ کر لیتے ہیں جس کے اوپر دواز شریف صاحب اور پی ایم ایل ایل انٹریسٹڈ ہوگی لیکن اس میں پہلی بات ہویا ہے کہ کیا نمبرز موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر نمبرز موجود ہیں نہیں ہیں تو پھر تو یہ ایک اور ڈیلینگ بات ہوگی کیونکہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو پھر مواقصے کی بات لیکن جو حکومتی ذراعی ہیں شفق صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تین سو پانچ سے لے کر تین سو دس تک ممبرز موجود ہیں جو کہ ریکوائیڈ نمبر جو کہ ٹو نائنٹی فائیو ہے اس سے زیادہ ہی ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ آرگومنٹ راس آتی ہے یہ جستی ہے کہ پہلے بشرف صاحب کا مواقصہ کر لیا جائے اور اس کے بعد جو بیشری کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی لیکن اس پہ بھی تو ٹائم لگے گا امپیچمنٹ بھی تو اوور نائٹ تو نہیں ہوگی اس پہ ٹائم لگے گا شبک صاحب اور اس حد تک جب تک کہ وہ نہیں ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ جو کیمپ ہے ان کے پاس بھی کچھ آپشنز ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ کا بیک گرونڈ دیکھتے ہوئے کمانڈو انسٹنکٹ بھی سامنے ہے تو اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ وہ گیو اپ کر دیں گے فوری طور پر اور وہ آگے سے ریزیسٹ نہیں کریں گے اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہوتا ہے وہ ٹسل چلتی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا اور ججز کا ایشو پھر جو ہے وہ بیک بینر پہ چلا جائے گا نہیں ٹائم کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ سیون یا فورٹین بیس سپیکر کو جائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ اس کو کال کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیویٹ شروع ہوتی ہے جنبی بھی کنکلول ہو سکتی ہے کوئی اتنا جڑا ٹائم نہیں ہے محفظے کا لیکن خدرتی بات ہے کہ مشارف صاحب ہم سے دلی بیٹھیں گے وہ اس کو فائٹ کریں گے اور اس میں پھر معاملہ جو ہے بتا نہیں کس طرف جاتا لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں کہ یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بہتا فائر نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ باقصہ کرنا ہے تو وہ اسی صورت کرنا چاہیے جب ان کے پاس جہاد کے پاس جو نمبرز ہیں وہ کلی طور پر موجود ہیں اگر وہ فیل ہو گئے تو پھر تو بہت جاگہ سائی ہو گئے تو پریزیڈنشل کیمپ کے پاس کیا آپشنز ہو سکتی ہیں شبق صاحب پریزیڈنشل کیمپ کے پاس دو چیزیں تو اس وقت جو اسٹیٹوشنل چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو بظاہر امریکہ کی سپورٹ ہے اور بظاہر آرمی کی سپورٹ بھی ہے یہ تو دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ وہ کشش کریں گے کہ سیاسی طور پر مختلف لوگوں کو مثلا فاتا ہے جن کے اراکین ابھی تک آزاد ہیں یا انکمیٹڈ ہیں اس کے علاوہ وہ کشش کریں گے اندرون خانہ تعلق تھا فضل ربان صاحب کا مشرف صاحب کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ان کو بھی توڑ دیں کوش کریں تو وہ اپنی سیاسی جو بھی چالے ہیں وہ بھی چلائیں گے لیکن آپ نے جو دونوں فیکٹرز بتائیں ہیں امریکہ اور آرمی دونوں اےز جو ہیں یہ ان میں سے ایک اے جو ہے اس نے تو ریپورٹڈ لی پرائم نیسٹرل جو وزٹ تھا اس کے دوران انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا پریزن مشرف کا اور اس سے انہوں نے یہ میسی دیا ہے کہ جی یہ اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اور جو دوسرا آرمی کا ہے آرمی کے جو چیف ہیں وہ صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا پولٹیکس کے ذات کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود سنبھالیں نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس کوئی حتمی ایسی ثبوت نہیں ہے لیکن میں صرف اندازہ سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک بوش اور چینی کی ٹیم موجود ہے ان کا ایک سافٹ سپوٹ ہے مشرف صاحب کے لیے اور وہ سمجھے ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک ایسے ان کے سافی ہیں جنہوں نے ان کو پاسٹ میں ڈیلیور کیا ہے جہاں تک کہا یہ جا رہا ہے کہ پریزیڈنشل کیمپ میں کچھ پچھلے دنوں میں اس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ جو کہ چار چیٹ کیا جانا تھا گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو تو اس کو پری ایمٹ کرنے کے لیے دونوں لیڈرز جو ہیں وہ کل جب ملے تو انہوں نے کہا کہ بیشتر اس کے کہ وہ ایکٹ کریں ہمیں پری ایمٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کچھ اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے آپ سمجھ دیں کہ اس پر کچھ وزن ہے نہیں نہیں بالکل وزن ہے کیونکہ حالات جس طرح بڑھ رہے تھے وہاں پہ فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو بی کا استعمال جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا رہ سکتا تھا لیکن اس میں بنیادی وجہ تو حکومت کی جو کارکردگی تھی اس کے بارے میں جو مایوسی پیدا ہوئی تھی اس سے مشارف صاحب فائدہ اٹھا رہے تھے اور ان کا جو گرتھی ہوئی ساگ تھی اس کو تھوڑا سہارا ملا تھا تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حکومتی کارکردگی بہتر نہ ہوئی اگر عوام میں مایوسی بڑھتی گئی اور تو پھر مشارف صاحب کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اس قسم کا کوئی قدم اٹھاننے کے لیے لیکن اگر حکومت اپنے بہتری کے طرف گامزان ہو جاتی ہے اگر لوگوں کو مسائل حالہ لے لکھ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مشارف صاحب کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ففٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال کر سکے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بتائیے گا کہ اگر ففٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال ہوتا بھی ہے تو اس میں آپ کو واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے تمام فیکٹرز جو ہیں خاص طور پر جس طور پر آپ نے کہا کہ آرمی اور ظاہر ہے کہ اگر ففٹی ایٹ ٹو بی لگائی جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آرمی کا ایک بڑا سیریس اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو اس سینیریو میں جو کہ آج کل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دیٹ پوسیبل نہیں دیکھیں میں اس میں آرمی سے زیادہ پبلک اپینین کی بات کروں گا میں یہ کہوں گا کہ پبلک اپینین جب جب بھی ہمارے تاریخ میں ففٹی ایٹ ٹو بی استعمال ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر غلط استعمال ہوا ہے لیکن اس کے لیے ایک محال پیدا کیا گیا تھا اس کے لیے ایک عوام میں ایک خاص تاثر جو تھا وہ بنایا گیا تھا یہاں پر جو تاثر ہے وہ تو بنی رہا ہے اعلات کی وجہ سے اور مشکلات کی وجہ سے اور اس لیے اس لیے وہ آہ 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 اگر اس قسم کا کوئی قدم اٹھانا ہوا لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فوج جو ہے اس کو زیادہ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ پبلک کپینین ہے اگر پبلک جو ہے وہ آہ اپسیٹ ہوئی اور نراز ہوئی جس طرح حالات چل رہے ہیں تو پھر اس قسم کی کاروائی کرنی آسان ہوتا ہے تو ویسے آج کی جو میٹنگ ہے شبکت صاحب اس میں آپ آہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملات ریزولو ہو جائیں گے اور ہم آہ اس اتحاد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکیں گے اور یہ جو ایک پچھلے دنوں میں ہم ایک گو مگو کی کیفیت دیکھ رہے تھے کنفیوجن تھا ایک ایک ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ساری طرف نظر آ رہا تھا کہ کچھ گربڑ ہو رہی ہے اس سے ہم آہ اوورکم کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں گے دیکھیں جی نظر یہ ہے میں کہوں گا کہ سکسٹی پرسنٹ چانس ہے کہ یہ فیل ہوگی آج کی یہ جو میٹنگ ہے چانس پرسنٹ چانس ہے کہ شاید کامزاب ہو جائے آہ اس کے لیے آہ میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز کو کچھ آہ کرنی پڑھیں گی آہ کنفیشنز دینی پڑھیں گی کیا وہ کنفیشنز ہو سکتی ہیں میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جوڈشری کے ایشو تو پیپلز پارٹی کو آہ کچھ اپنے سٹین سے ہٹنا پڑے گا اور اسی طرح پی ایویلین کو کچھ اپنے سٹین سے ہٹنا پڑے گا اور ایک کو کمپرمائز اگر جوڈشری ایشو پہ ہو گیا تو بہت شکریہ شفقت صاحب اور جو آپ نے سکسٹی فورٹی کا ریشو دیا ہے اللہ کرے گا یہ ریورس ہو جائے اور کچھ بہتری ہم دیکھ سکیں تینکیو بیرمار جی آپ کا بہت شکریہ تینکیو بیرمار شفقت محمود صاحب سابق سینیٹر اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے اپنا نکتن نظر جو ہے وہ بتا رہے تھے اس والے سے اور پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے والے سے بھی انہوں نے بات کی اور نمبرز گیم کی بھی بات کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ اور آرمی کی بھی بات کی اور ایک اے جو ہے وہ ہم جو اکثر ڈال دیتے ہیں جس کے اوپر وہ اللہ ہے اور ٹرپل اے یہ جو ایک سلسلہ چلتا رہے تو اس کے حالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ظاہر ہے کہ اس میٹنگ میں آئی ہوگی کہ اگر امپیشمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اگلا سینیریو ہے وہ کیا ہوگا اور آئندہ صدر کون ہوگا اور اس صدر کے حوالے سے پھر یہ ایک question بھی بنتا ہے کہ وہ صدر جب آئے گا تو جس پارٹی کا بھی ہوگا وہ آ کے پھر ججز کی بحالی کے لیے کیا کرتا ہے اور وہ ایک ایسا question ہے جس کا بھی ہم جواب دینے سے قاسر ہیں جب تک کہ آج کی جو میٹنگ کے نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آتے اس وقت ہم کوئی بات تجکون سے نہیں کر سکتے ہیں نمبرز گیم کی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے اس میں مختلف claims ہیں اور اس میں based on reality بھی ہے جو تین سو پانچ کا جو نمبر میں نے آپ کو دیا تھا اس میں جو ابھی existing party position ہے وہ تو یہی ہے جو آ کے مسئلہ جہاں پہ tilt ہو سکتا ہے وہ ہے ازاد عراقین کا اور وہ ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ فاتح کی جو لوگ ہیں وہ اپنی commitments کچھ دے چکے ہیں اور کچھ دے رہے ہیں اس حوالے سے بات ہم بعد میں کر سکیں گے ابھی جو تعدہ ترین اطلاعات ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ نے آج چائنا جانا تھا اور اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ شاید یہ postpone ہو رہا ہے دورہ لیکن اب یہ اطلاعی ہے کہ ان کا دورہ کل سے شروع ہوگا اور کل چائنا جائیں گے اور بیجنگ Olympics میں جو ان کی افتتاحی تقریبات ہیں ان میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کی نمائنگی وہاں پہ کریں گے اور یہ بھی ایک important بات ہے کہ صدر کا جو مواقصہ ہے اگر ان کی قدم موجودگی میں اس طرح کے کوئی بات آتی ہے تو وہ ہمارے لیے کیا challenge لائے گا اور پھر کیا situation بنے گی یہ بھی ان کے لیے بھی ایک question mark ہے اور لیکن ان کا جو فیصلہ جانے کا ہے اس سے وہ لگ رہا ہے کہ وہ خاصے confident ہیں اور اپنی تمام معاملات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ بوجھ کر ان کو handle کر رہے ہیں اور اسی confidence اور اعتماد کے ساتھ وہ چائنا بھی جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ سکیں کیونکہ وہاں پہ world leaders بھی موجود ہوں گے اور ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی اور اس میں مختلف معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے ہم اسی میٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجدیہ نگار نصیم زہرہ صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں نصیم صاحبہ السلام علیکم جی جی والیکم السلام نصیم صاحبہ آج کی جو میٹنگ ہے اس حوالے سے ابھی ہم شفقت محمود صاحب سے بات کر رہے تھے اگرچہ اس کے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سکسٹی پرسنٹ وہ ناومید ہیں اور فورٹی پرسنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے آپ اس ریشو کو آنڈورس کریں گی یا آپ کا کچھ تجزیہ اور کہتا ہے نہیں مجھے ریشو کا تو نہیں معلوم لیکن یہ معلوم ہے کہ دو اہم جو مسائلیں انس پر گفت و شنید ہو رہی ہے اور یقینا کل آم کے بعد کوئی پیشرفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی آم مشاورت جاری ہے ڈائیلوگ جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کلیر ہے کہ کچھ چیزیں راستے میں ابھی تک ہائل ہیں پوری کلیریٹی تو نہیں ہے اس آم ماملے پر اور آم کمپلیٹ انڈسپینڈنگ ابھی تک سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے بیک اینڈ فورٹ ہو رہی ہے ڈسکشن پارٹیز کے آپس میں اور آم ایک دوسرے کے ساتھ تو یقینا کچھ مسئلے بھی تک ہیں میرے خیال ہے کوئی ٹوٹل اگریمنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا لیکن پیشرفت تو ہوئی ہے اس سے زیادہ میرے لئے کہنا ہے سکنے لیکن اس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ سٹیلمیٹ نہیں ہے نہیں وہ تو میں نے کہہ دیا جی کہ وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ اگر باتچیت ہو رہی ہے تو کچھ پیشرفت ہو رہی ہے لیکن اگر بار بار مشاورت پارٹیز کو آپس میں اپنے میمبران کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ کچھ ابھی مسائل ہیں جو کہ جن کو کلیر کرنے کی ضرورت ہیں اچھا نسیم صاحبہ ایک آج خبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ جو معذول ججز ہیں آٹھ جس میں تین ایڈیشنل ہیں اور پانچ وہاں مستقل تھے ان کو بحال کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ابھی ہم تاریخ مہمو صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ڈی سٹیبلائزنگ اور ڈی مورلائزنگ فیکٹر ہے آپ کی تحریک کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہمارا ایک سلسلہ ہے ہم چلتے جائیں گے لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے جو وکلا کی تحریک ہے وہ متاثر ہوگی دیکھیں وہ میرا خیال ہے اس وقت سیکنڈری ایشو ہے پرائیمری ایشو یہ ہے کہ اس موو کی وجہ سے یہ جو اس وقت کوالیشن پارٹنرز میں ڈسکرشن ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی ایگریمنٹ پر پہنچنے کا جو اس وقت مقصد ہے آیا اس طرح کی ڈیویلپمنٹ اس کے راستے میں ہائل ہوتی ہے یا نہیں اور میرا خیال ہے وہ اس وقت سب سے کی ایشو ہے اور اگر سوال یہ تھا کہ اور ابجیکٹیو یہ تھا کہ تمام ججز کو رسٹور کیا جائے اور اگر یہ آٹھ ہی ججز رسٹور ہوئے ہیں اور جس میں سے کہ اہم ایک جج جو چیف جسٹس تھے سندھائی کورٹ کے انہوں نے he has opted for retirement اب یہ میرا خیال ہے this is a very important development اور اس کا کیا impact ہوتا ہے on the discussion and dialogue between the two main اس کا اس کا نسیم صاحبہ ایک تو impact یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو یہ کہا ہے کہ جب تک یہ notification واپس نہیں لیا جاتا وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ impact تو ہو گیا ہے یہاں دیکھ لیجو تو this is precisely the point کہ this is a you know dialogue is there the discussion is there if شہباز شریف صاحب arrived there according to the media for barely five minutes and he has gone back to the Punjab house اور نواز شریف صاحب نہیں گئے اس راؤنڈ میں یہ جو expected تھا راؤنڈ اس کا مطلب کہ PMLN نے اس development پر آپ نے خود بھی فرما دیا کہ ایک position لے لی ایک position لے لی ہے تو یقیناً impact تو ہوگا تو دیکھیں یہ بات کہنا شاید درست ہوگا کہ دونوں جو restoration کا issue ہے اور president کی impeachment کا وہ دونوں PMLN کے حوالے سے دونوں جڑے ہیں issues یہ نہیں ہو پائے گا کہ ایک issue اوپر agreement ہو اور دوسرے issue کو ضرورہ چھوڑا جائے اور اس میں جو ایک issue جو ہے impeachment کا وہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اس پہ agree کر لیتے ہیں تو وہ بڑے رام سے go through کر جائیں گے اس impeachment کے حوالے سے اور presidential camp جو ہے وہ react نہیں کرے گا نہیں یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی میں نے کہا پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں جو coalition partners ہیں میں نے کہا سب سے پہلا جو ہے step وہ تو یہ ہے کہ دونوں issues restoration کا issue اور impeachment کا issue PMLN کے حوالے سے تو یہ ساتھ ساتھ ہی تیہ ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی جہاں تک president کا تعلق ہے وہ تو میرے کہنے سے اس کا اس سے پہلے آپ کے سامنے تو بہت clear ہے position کے president صاحب نے خود فرما دیا کہ I will not take it lying down میرے اپنا ایک طریقہ ہے میں اپنے آپ کو defend کروں گا تو naturally وہاں بھی اس front پہ بھی president کچھ نہ کچھ move کریں گے اب ان کو کون support کرتا ہے political اور non political forces وہ پھر وقت بتائے گا بلکل ٹھیک ہے نسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ thank you very much نسیم زہرہ صاحبہ ہم حرصت موجود تھیں اور وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھیں اب دیکھتے ہیں ناظرین ابھی تک چونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک stailmate سامنے نظر آیا ہے اور اگر یہ چلتا رہا تو پھر اس کے معاملات negative حد تک بھی جا سکتے ہیں اللہ کرے کہ یہ معاملات حل ہوں اور ہم آگے بڑھ سکیں اور قوم جو ہے جس قرب میں سے گزر رہی ہے وہ اس میں سے نکل سکے اور ہم سکھ کا سانس لے سکیں اور international level پر بھی جو ہمیں ایک message دینا ہے اپنی strength کا وہ بھی ہم دے سکیں اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ بھی تفصیلات جان چنے کے لئے پی ٹی بھی دیکھتے رہیے گا اور ان دمین ٹائم آپ کے لئے دعا کہ میرے عزت کے لئے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردم بطومہ خیش رہ تودانی حسابے کم و بیش رہ مجھے سرار کسانوں کو فرائیڈی تاکہ لئے اجازت دیجئے جمعہ المبارک کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی